اور جب آپ کہتے ہو کہ ہم شریعہ مانیں گے تو شریعہ پوری مانیے میں تو کہتا ہوں اس سرکار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی مسلمانوں پر شریعہ لاغو کروا دیجئے صاحب مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ شریعہ کے لیے رکھا جائے گا مفتی اپوائنٹ کر دیجئے ہر ڈسٹک اندر زلاجج نہیں ہوگا مفتی جج ہوگا ان کیاں جتنے زلیں بھارت کے اندر اور وہ سزا دے گا چھوٹے سے جیب کاٹک نکلے گا عید کی شام کو چاندارات کی دن اپنے گھر میں کچھ لے جانے کے لیے تو اس کا ہاتھ کٹوا دیجئے گا چور پکڑیے گا تو ایک ہاتھ دوبارہ پکڑ گیا دونوں ہاتھ لولہ کر دیجئے اس کو گھر میں روٹی کون لے جائے گا اچھا ابھی آ رہا ہوں جنا کریے تلوار سے گردن کٹوایے پرائیڈ ایک دن یہ ہے شراب کی سنگسار کریے پتھر ماریے پچا پچاس کوڑے ماریے عورت کو گھسید کے چوراہے پہ لائیے کچھ بیچاری اوپر سے لبادہ پہنے ہوگی اوپر سے ابائیہ پہنے ہوگی لیکن آپ کو کوڑے مارے جائیں گے پبلک کی بیچ ہے مردوں کے بیچ میں چوراہے کے اندر یہ آپ کی شریعہ ہے سنگسار کریے سنگسار ہوتا ہے پتھر پھیکنا پتھر سے مارنا جب تک مرنا جا پتھر پھیکتا ہے پورا شہر پتھر پھیکنا ہے تماشے کے طور پہ عورت کے اوپر عورت کی یہ آپ کیا قدر ہے قرآن میں تو بڑی درجہ دیا گیا ہے عورت کو طالبان نے بھی کیسے کیا جب آیا کابل کندر عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں چوراہے پہ لیا کر کے پھر اس کی گردن سنگسار کی لیمٹ کروس ہے اب کہیے آپ تو شرعہ سٹھتے ہیں اسلام کو مانتے نہیں بھئی ایسا اگر ظلم ہے اور ایسا کسی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسلام میں چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس آدھنک اس مارن عراق اندر یہ ایک سپ کیا جائے گا تب میں جانوں کہ شرعہ آپ مانتے ہیں میں جانتا ہوں ایک مارنہ ان کی لڑکے کو بھی جانتا ہوں یہ نہیں ملا ہوں کس فرقے کا شرعہ وہ پیتا ہے جناب وہ کرتا ہے آوارہ نمبر ایک ہے کیوں نہیں پکڑ کے اس کی گردن کار دیتے ہیں فرائیڈے کے دن صرف آپ کو شرعہ چاہیے طلاق دینا آپ کے لیے ایزی ہو اس کے لیے آپ کو شرعہ نہیں چاہیے شرعہ آپ کو پڑھائی کے لیے نہیں چاہیے امانداری کے لیے آپ کو شرعہ نہیں چاہیے ہماری شرعہ چلے گی سویدان کی دیرے میں آئیں گے نا سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے تین طلاق ہٹا دی بھارہ سرکار نے موڈی صاحب نٹ آئی تھی اور بہت بڑا عیسان کیا ہے مسلم ان عورتوں کو جن کی بیٹیاں بہنے گھر آکے بیڑے جاتی ہیں تین طلاق طلاق آؤ بھی دیا دو منٹ کے اندر سارے رشتے ختم کر دیا ہے کیا جذبات ہیں بھئی آپ کے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تم باپ ہو اس کے تم اس کے شوہر ہو سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو یہ اسلام ہے اس طرح سے تین باروں نے نکال دو گیا ٹھیک ہے طلاق ہے دیجئے جو عدد کے دن ہوں گے وہ گزارے گی شرعہ اور چیز میں چلائیے نا لیکن ملک شرعہ سے نہیں چل سکتا ہے کوئی بھی ملک ہوگا وہ اپنے سردان سے چلے گا آپ کے لئے سپیشل درجہ لکھ سے نہیں ہو سکتا ہے ہندوستان تو اٹلیس نہیں ہو سکتا آپ کہتے رہی ہیں اور جی دن ہی یونیفارم سیویل کوڈ لگ جائے گا اس دن سب کو ہوش ٹکانے لگ جائیں گے آپ کی ذاتیاں بند ہو جائیں گے عورتوں ساتھ جو ہیں آپ تو پینل کوڈ پسند کرتے ہو جب لڑکا چوری کرتا بدماشی کر کے آتا اس کی بیل کراتا ہو جا کر کے جو جا کے چھوٹے بیل بان بھرتے ہو بچاتے پھر تو شرہ کھاں جاتی ہے آپ کی حرام کر کے آتا ہے پٹواؤں نہ مرواں نہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم بھی گناہ کر رہے ہو بچت کر رہے ہو اس بچا رہے اس کو بیل وان بھروا رہے ہو شرہ میں بیل وان کھا ہوتی بھائی اسلام میں تو بیل وان ہوتا ہی نہیں بھائی جی لمن کرو تاریخ فکس کرو گردن گھٹاؤ جز دن لاغو کر دیکھنا بھارت سرکار شریعہ ہی چلے گی شریعہ پوری ہوگی مسلمانوں کے لئے کوٹ الگ ہوگی ہر جمعہ ہم بھی کھڑوں میں سب کھڑوں میں دیکھنے لاغو کر دن کس کی کٹ رہی ہے اور سب سے پہلے بیلڈر جائیں گے مسلمان بیلڈر سب سے پہلے ہرام تو ان لوگوں نے کر رکھا ہے میری ویڈیو دیکھ کے بڑے پریشان ہو جائیں گے میں نام سے جانتا ہوں کس کس نے کیا حرام کر رکھا ہے ایسے نہیں میری بن گئے کسی کی زمین ہڑپ لی محمود بندنی صاحب جو ہیں ہم لڑائی لڑائیں گے ہم یو سی سی کے کریں گے فرانہ کریں گے اس کے خلاف لڑائیں گے آپ تو جنگ لڑتے رہتے ہو یار پڑے بھی لکھیں مسلمانوں کو سامنا آنے پڑے گا اچھا ہے جس ہی فرقے کے ہوں ان بیکار کی باتوں کو ہندوستان کو بنانے میں ہندوستان کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے آج کل خاص کری یوت کو جو یوت ہمیں سننے اور دیکھ لیں جو شرق اندر آئیں تو نقصان کو ہوگا